اسلام علیکم سٹوڈنٹ نرگیز چوتھی جماعت کے لیے حمد پیج نمبر فور مروضی سوالات درست جواب کے دائری کو پینزل سے بڑھئے اور خالی جگہ میں لکھئے جس نظم میں اللہ تعریف کی جائے وہ ڈیش کہلاتی ہے حمد آپ نے چاروں پڑھنے ہیں ناعت غزل حمد مرسیہ جو ٹھیک ہے اس کے اندر اپنے دائرے میں کلر کر دینا اور ساتھ میں یہاں پہ لکھ دینا اسی طرح لفظ اجالے ڈیش کی زید ہے اندھیرہ اندھیرے میں آپ نے سرکلز بنائے ڈاک کیا اس کو ساتھ میں اوپر لکھ دیا اندھیرہ اسی طرح اس حمد میں شائر اپنا ڈیش بیان کر رہے ہیں ڈر دکھ ارادہ بے خوف ہونا آپ نے بے خوف ہونا ادھر لکھ دینا ہے لفظ کھنڈر کا مطلب ہے بلندو بالا شاندار تباہ شدہ امارت دل فرید تباہ شدہ امارت آپ نے اس میں کلر کر دینا ساتھ میں یہاں پہ لکھ دینا جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو وہ ڈیش ہوتا ہے بہادر کم حمد کمزور بزیل تو بہادر اسی طرح آپ نے یہ ریورڈ ڈال کی اشکال کو لکھنا سیکھنا ہے سوال جواب سوال کے جواب اپنی کاپی میں لکھئے پیج نمبر فائیس پہ آپ کے کوسٹن آنسرز جیسے اس حمد کے شائر کون ہیں آپ نے بتانا ہے اس حمد کے شائر کون ہیں اس حمد کے شائر اسماعیل میں رٹھی ہیں اس حمد کے شائر اسماعیل میں رٹھی ہیں اسی طرح آپ کا نیکسٹ کوسٹن ہے اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے حمد کا وہ مصرہ بھی لکھئے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا ہے سٹوڈنٹس آپ نے اس کا انصر لکھنا ہے شائر اس نظر میں بیان کرتا ہے کہ رات ہو یا دن اندھیرہ ہو یا اجالہ مرگٹ ہو یا قبرستان سمندر ہو یا سفر مجھے کسی چیز کا در نہیں کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے مصرہ نمبر تین اپنی کاپی پر لکھنا ہے یہ والا مصرہ میرے رستے میں ہوں اگر میدان یا پرانے کوئی کھنڈر سنسا کوئی مرگٹ ہو یا قبرستان نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے شکریہ شکریہ